بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین محترم سامین ڈاکٹر نال مدین ملک آپ کے ساتھ آج ہم جس موضوع پر بولیں گے وہ بہت درجس موضوع ہے وہ ہے موٹاپا یا اوبیسٹی وزن کا زیادہ ہونا وہ ہے کیا اور اس کے ازباب کیا ہیں اگر کسی انسان کا وزن اس کے ریکمینڈڈ وزن سے بیس فیسٹ سے زیادہ ہو یعنی جس کا وزن ہونا چاہیے اگر بیس فیسٹ سے زیادہ ہے تو وہ موٹاپے کی لسٹ میں آتا ہے وہ اوبیسٹی کی لسٹ میں آتا ہے دنیا کی تیس فیسٹ آبادی موٹاپے میں مبتلا ہے پاکستان کا دنیا میں نوے نمبر پر درجہ آتا ہے یعنی یہاں بھی کافی موٹے لوگ پائے جاتے ہیں اسباب اگر دیکھیں تو پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ کیلوریز لیتے ہیں جو زیادہ خوراک کھاتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں میٹھی چیزیں لیتے ہیں کول آز لیتے ہیں چپاتی بہت پیٹ بھر کے کھاتے ہیں آلو لیتے ہیں اور چکنائی والی چربی والی چیزیں لیتے ہیں ان لوگ کا وزن بڑھتا ہے تو پیٹ بھر کے کھانا مناسب نہیں دوسرا سیڈنٹری لائف سٹائل والی لوگ جو ایکٹیو لائف نہیں گزارتے اور آرام پسند لوگ ہیں ان میں موٹا پہ زیادہ آتا ہے تیسرا ایک بہت انوکھی ریسرچ ہوئی ہے میڈکل ریسرچ کون سل ہے برطانیہ کی انہوں نے یہ پایا ہے کہ جو لوگ موٹے ہوتے ہیں ان کا سبب ایک ہمارے کروموسوم جسم میں ہوتے ہیں جو ہر سیل کو بناتے ہیں تیس اور تیس دانوں کی ایسے ایک تسبیح کی طرح دو چیزیں ملی ہوتی ہیں ان میں سولہ نمبر پہ جو دانہ آتا ہے اس پہ ایک جین پائی جاتے ہیں جس کو ایف ٹی او جین کہتے ہیں فیٹ ماس اوبیسٹی ایسوسییشن جین تو وہ لوگ جن میں وہ جین پائی جائے تقریباً ایک بٹے چھے لوگ ان میں یہ جین پائی جاتی ہے وہ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں وہ بہت کھاتے ہیں تو یہ ایک نئی ریسرچ آئی ہے جو جن لوگوں میں یہ جین پائی جائے وہ موٹے ہوتے ہیں اور فیملیز میں بھی یہ جین چلتی ہے والدین موٹے ہوں تو بچے موٹے آتے ہیں وہ اس جین کی وجہ سے اس کے علاوہ اربنائزیشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں سے لوگ شہروں کی طرف بہت زیادہ منتقل ہوئی ہیں دیہاتوں میں ان کا کھانا تو ہوتا تھا لیکن ان کے جسمانی ورزش زیادہ ہوتی تھی شہروں میں وہ جسمانی ورزش تقریباً ختم ہو کے رہ گئی ہے تو ایسے لوگوں میں موٹا پہ زیادہ آیا ہے اربنائزیشن کا ایک اور یعنی ان کے موٹے ہونے کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ وہ غیر سیادمند خوراک اور تیار خوراک کھانے کے آدھی ہو گئے ہیں شہروں میں آکے اور ورزش کم ہو گئی ہے اس کے علاوہ کچھ دوائیں بھی ہیں جو جسم کو موٹا کرتی ہیں ڈپریشن کی کئی دوائیں ہیں مرگی کی دوائیں ہے ٹیگرال وہ جسم کو موٹا کرتی ہے خاندانی منصوب بندی کی کئی دوائیں ہیں جو موٹا کرتی ہیں اور سٹیرائرز جو اکثر حکیم سہبان پنسار سہبان جوڑوں کے درد دماغ کے لئے دیتے ہیں اس سے بھی جسم پھولتا ہے اور موٹا پہ آتا ہے سب سے بڑی وجہ موٹا پہ کی وہ پیدل نہ چلنا ہے پیدل نہ چلنے کی وجہ سے ورزش نہیں ہو پاتی لوگ پہلے سائیکل چلایا کرتے تھے ان کی صحت اچھی رہتی تھی اب وہ موٹسائیکل چلاتے ہیں جن کے پاس پہلے موٹسائیکل تھی وہ اب گاڑی چلاتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا سبب ہے جسمانی طور پر ایکٹیو نہ رہنے کا اور وزن بڑھنے کا موضرم سامین اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اوبیسٹی یا موٹاپے کے بارے میں مزید بتائیں گے اللہ حافظ فی امان اللہ